اسرائیل نے اپنی فوج لبنان کے بارڈر کے اوپر تینات کر دی ہے جڑپے شروع ہو چکی ہیں بمباری ہونا شروع ہو گئی ہے لبنانی لوگ باہر نکل کر پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیئے ہیں کارش آئل فیلڈ بہت جلد ڈیل ہونے والی ہے اور یہ ڈیل اپنے آخری مراحل میں ہے عام لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں کارش فیلڈ کا گھراو لوگ کر رہے ہیں کشتیاں لے کر وہاں پر جا رہے ہیں اور اسی بیج ایران اور حزباللہ نے بھی اپنے اپنے ہتھیار نکال لیے ہیں اور یہ پچھلے دنوں جو سیریہ کے اندر ایران کے کارگو جہاز کے اوپر اٹیکس اسرائیل نے کیے تھے وہ اسی وجہ سے کیے تھے کہ ایران کے جہاز کسی صورت بھی حزباللہ حماس اور اس طرح کے گھٹوں کے پاس نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ کارش آئل فیلڈ کا معاملہ ہے لوگ باہر نکلیں گے ری ایکشن تو ہوگا نیچرل چیز ہے جس کو لے کر اب اسرائیل نے اپنی فوج بھی بڑھانا شروع کر دی ہے اور فوج کے ساتھ ساتھ وہاں پر جھڑپے ہونا شروع ہو گئی ہیں اطلاعات یہ ہے کہ وہاں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی جا رہی ہے جہاں جہاں آپریشنز چل رہا ہے وہاں وہاں یہ معاملات ہو رہے ہیں اور اسرائیل نے اس تمام تر کہانی کو ایک ملٹری ڈرل کا نام دیا ہے یعنی یہ ملٹری ڈرل ہے لیکن اس ملٹری ڈرل کے پیچھے یہ اپنا خونی کھیل کھیل رہے ہیں خیر ان تمام تر چیزوں کو آپ کے سامنے آسان الفاظ میں رکھتے ہیں ایک ایک ڈیٹیل آپ کے سامنے شیئر کی جائے گی چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹر سیونز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے ہیں سب سے پہلے آپ اپنی سکرین پر خبر دیکھئے جس کے اندر لکھا ہے لبنان میری ٹائم بارڈر ڈیل آلموسٹ کمپلیٹ ایز اسرائیل آفر کنسائشن یہ ایک اہم بات ہے اہم ڈیل ہے اور کہا یہ جارہا ہے کہ دو سو بیس سکوئر کلومیٹر کا علاقہ جو کہ ٹو تھرڈ بنتا ہے وہ لبنان کو دیا جا رہا ہے اور باقی کا علاقہ اسرائیل کو دیا جائے گا یہ دوہزار بارہ کے اندر ہے بیسیکلی کارش آئیل فیلڈ والا معاملہ نکل کر سامنے آئے تھا جو لبنان کی گورنمنٹ ہے وجودہ وہ ڈیل کر رہی ہے لیکن لبنان کی ایک میجر پارٹی میجر سٹیک ہولڈر ہزباللہ ہے جو کہ اس ڈیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے خیر آج اسرائیل کی جانب سے یہ رپورٹ آئی ہے کہ ڈیل تو کمپلیٹ ہے ہم کنسیشن کرنے کے لیے بھی تیار ہیں کنسیشن اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ جو ہزباللہ ہے وہ اور ایران والے اس کنسیشن کو لے کر اسرائیل کے اوپر مزید اٹیکس نہ کریں اور اسرائیل آسانی سے اس گیس فیلڈ کے اوپر ایکسٹریکشن کر لیں اور اکتوبر کے مہینے میں گریس اور فرانس کی جو ٹیمیں ہیں جو گیس کو نکالتی ہیں وہ بھی یہاں کارش آئل فیلڈ کے اندر آئیں گے ڈرلنگ کرنے کے لیے تاکہ گیس نکالی جائے آجوں میں بات کر رہا تھا کہ اسرائیل نے لبنان کی بارڈر کے اوپر فورسز بڑھائی ہیں وہ دیکھئے اسرائیلی ملٹری ٹو ہولڈ ٹری ڈی ڈرل نیر بارڈر ویڈ لبنان تو یہ بیسیکلی لبنان کا تو بارڈر تو بات کی جا رہی ہے لیکن اس کے پیچھے ایکسپلوزن سنے جا رہے ہیں اسرائیل نے اس کا ڈائریکٹ الزام جو ہے وہ ایران اور حضب اللہ پر ڈال دیا ہے کہ یہ دونوں وہ ملک ہیں دونوں سٹیک ہولڈرز ہیں جو اسرائیل کی وجود کو خطرہ ہے ان سے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو معاملات پیش آ رہے ہیں کارش آئل فیلڈ والا یہ آج سے خبروں میں نہیں ہے بلکہ دو تین ماہ ہو گئے ہیں جب سے یہ خبروں میں خیر اگر ہم بات کریں عام لبنانی کا کیا رییکشن ہے تو لبنانیز فلوٹیلا پروٹیسٹ گیس ڈسپیوٹ الانگ میری ٹائم بارڈر ویڈ اسرائیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کشتیاں جا رہی ہیں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کارش کی جگہ پر اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے اسرائیل جان بوجھ کر مسلط کیا جا رہا ہے